مرتا کیا نہ کرتا بلڈنگوں کو دھست کرو گے صاحب جو راکھ بن گئی ہے اس کے اندر اور راکھ کتنی ڈالو گے صاحب یہ روس کو بھی بولوں گا یکرین کو بھی بولوں گا کہ یدھ کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوتا یہ بات پتامہ نے بھی کہی تھی یدھ کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے پتر آج وہی بات سب کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن سنتا کوئی نہیں ہے نہ روس سنتا ہے نہ یکرین سنتا ہے جو سفرتی کو برحمت کر دیتی ہے کروڈ اس کا جننی ہوتا ہے اور اس وقت روس بھی کروڈت ہے یکرین بھی کروڈت ہے دونوں کی مانگ ہو سکتی ہے جائز بھی ہو ناجائز بھی ہو لیکن صاحب لوگ ایک بات بھول رہے ہیں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی آپ موہ میں ہیں آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک سنسان پوری طرح سے دھست ہوا ایک شہر آپ چاہیں گے جس میں بچے مرے ہیں عورتیں مری ہیں گوڑھیں مرے ہیں بہت سے انوسینٹ لوگ مرے ہیں خاص طور پر مرنے والے انوسینٹ ہی ہیں جن کے لیے آپ مارنا چاہتے ہیں وہ لوگ تو بھاگ جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں یا وہ نیچے چلے جاتے ہیں آپ اس کو بھی گز گز کے اندر سے مارتے ہو چلو اچھی بات ہے اب اپنے ہتھیاروں کی پریٹریس کر رہے ہو میں تو یہی کہوں گا جہاں صاحب اس وقت امریکہ کو بھی یہی انٹریسٹ ہے کہ ان کے بنائے ہوئے ہتھیار لوگ خریدیں بھلے آج پیسہ نہ دیں کل دیں گے ہمارے کرزدار بن جائیے ہتھیار لیجئے چلائیے تاکہ ہم کو بھی معلوم پڑے کہ اس کے اندر کیا ہے ایک پورا چینل معاف کرنا ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے ٹیلی ویژن میں جو دن رات یہی دکھاتا ہے کہ کونسا ہتھیار میں کونسی طاقت ہے کتنے میل دور جا کر وہ مار سکتا ہے کیسے کر سکتا ہے ڈرون کا ہتھیار بولو یا ریل ہتھیار بولو اس کی سپیڈ بولو اس کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا یہ جاکہ پوری کا پورا ویڈونس پوری کی پوری ایک اٹھرہ مالی کی بیلڈنگ پلکوں میں پلک جھپکتے ہی جھوشنگ جھوشنگ کر سکتی ہے صاحب یہ پورا چینل دکھاتا رہتا ہے ہم لوگوں کو میں کئی بار روکنے کی کوشش کیا لیکن میں نے کہا کیوں دکھاتے ہو صاحب اس کو کیا آپ رو کرنا چاہتے ہو کیا آپ بتانا چاہتے ہو ٹھیک ہے ریپورٹنگ کا مطلب ہوتا ہے ریپورٹنگ کرنا مطلب یہ ہے کہ جو گھٹ رہتا میں دکھائیں گے صاحب نیوز چینل ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے لیکن صاحب اور بھی کئی اچھے چی باتیں ہیں دکھائیے آپ کیوں ہمارا صبح بگاڑتے ہیں کیوں ہماری دوپہر بگاڑتے ہیں رات کے وقت آپ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ کونسی سبمرین سٹرونگ ہے کونسی دیش کے پاس کتنے ہاتھی آ رہے ہیں کتنی مسائلیں ہیں کیا کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم بچے یا جو ہمارے یوتھ ہیں وہ یہی پڑھ کر بڑا ہوئے کہ کیسے میں بندوق چلا ہوں اور کیسے کتنی لوگوں کو ماروں کون کون سی گن آویلیبل ہے کون کونسی ریولور آویلیبل ہے صاحب یہ شکشہ نہیں ہے یہ شکشہ کو چھوڑیے یہ ایون ریپورٹنگ کی بھی کوئی آوشکتہ نہیں ہے میں نیوز چینلوں والوں کو بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے مجھے معلوم ہے سرکار کے ہاتھ میں ہے میں بولوں گا کہ اس طرح کی نیوز ریپورٹنگ کو کٹ کیجئے صاحب صاحب ڈونٹ گلمرائز دی وائولنس ڈونٹ شو دی ڈونٹ 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 گیو یور ہول سپیس فور ون آور اور می بھی ہاف این آور ٹو ٹو دے یودھ سب مہا بھارت کے بھی یودھ میں میں آپ کو بتا دوں بچنے والے صرف پانچ پانڈو تھے کرپاچارک کرتوورما اور اشواتھاما تھے سری کرشن دو بچے ہی تھے کیا ملا نہ دردرازٹ کو کچھ ملا جنہوں نے اپنے دریو دن کے ساتھ سو بچوں کو داؤں پہ لگا دیا ان کو کچھ نہیں ملا ان کو ریلائز ہوا اگر پتر مہوں میں میں نے کیا کر دیا اسی لیے انہوں نے بھیم کو بھی گلے کو لگانی کی کوشش کی تھی کہ وہاں بھی گصہ تھا اور کرشن بھگوان نے بہتی چطرائی سے ایک مورتی سامنے رکھتی آپ کو یہ سب پتہ ہوگا مہا بھارت اب دیکھ چکے لیکن میں اس بات کو لانا چاہتا ہوں کہ جب مہا بھارت کے کرکشتر میں اٹھارہ دن کے یدھ میں کچھ حاصل نہیں ہوا صاحب پانڈوں کو بھی کیا حاصل ہوا پانڈوں کو ٹھیک ہے راجگدی مل گئی وہ تو صرف بچارے پانچ گاؤں مانگ رہے تھے دریو دن کی ناسمجھی سے اس نے کہا میں سوئی کی نوک جتنی زمین بھی نہیں دوں گا اور پورا کرونش تباہ ہو گیا گیارہ اکشہونی اور سات اکشہونی سینہ تباہ ہو گئی آج بھی کہتے ہیں کہ جا کے اگر آپ دیکھو کرکشتر کے مٹی میں آپ کو ریڈ ملے گا آپ کو کھون سے سنیوی مٹی ہے وہ کیا ملے گا یوکرین کے اتحاس میں جا کر یوکرین کے بھوش میں جا کر آپ یوکرین کی مٹی کو اب تلاش ہو گئے تو اس کے انتظر آپ کو رکت ملے گا رکت کی رکت کا ملے ہوئے گنڈ ملیں گے کیا ملے گا آپ کو ہر جگہ جنگ ہو رہے ہیں اسرائیل اور حماس میں بھی ہو رہے ہیں میں جانتا ہوں اسرائیل بھی رائٹ ہے حماس کھامکھا بہت کچھ کر رہے ہیں جس کو ہٹانا یا روکنا ضروری ہے لیکن اگین میں کہوں گا کہ اسرائیل بہت اچھا کام کر رہے ہیں ویری سٹرونگ ہے ڈیڈیکیٹڈ ہے پورے ورلڈ میں ایسی سینہ نہیں ہیں جو اسرائیل کے پاس ہے ایسے اپکرن نہیں ہیں جو اسرائیل کے پاس ہیں ایسے جاماز نہیں ہیں جو اسرائیل کے پاس ہے لیکن صاحب آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ وہ اس کے علاوہ ایک اور بھی راستہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے باتچیت کا راستہ کاش اگر کورو اور پانڈووں نے بیٹھ کر باتچیت کر لی ہوتی تو سو کے سو پتر بچ جاتے ہیں گیارہ اکشوہنی اور ایک طرف سات اکشوہنی سے نہ برباد نہیں ہوتی ہر بندہ برباد ہوتا ہے کسی نہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے آج بھی جو ہماس کے نام پر جتنے لوگ مر رہے ہیں وہاں پر وہ بھی کسی نہ کسی کے بچے ہیں بھلے ان کے لوگوں نے جرم کیا ہے لیکن صاحب اگین وہی بات نکلتی ہے کہ کتنے مرتوں کو مارو گیا کتنے مرنے والوں کو اور کتنا مارو گے سا مجھے یہ سب چیزیں ویرس دیکھتی ہیں جب دکھاتے رہتے ہیں پورا چینل دکھاتا ہے وہی ڈیڈیکیٹڈ چینل ایک نہیں دو نہیں تین ہیں جو 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 باقاعدہ جیسے کسی فلم کی شوٹنگ دکھا رہے ہوں یا کوئی فلم دکھا رہے ہوں سائنٹیفک فلم جس میں مسائل اڑتی ہے جھونگ 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 اور پھر جا کے ڈھونگ 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 بلڈنگ کے جاتے ڈھونگ کیا ہے یہ سب کیا دکھانا ضروری ہے پہلی بات میں چینل کو بلو گا ہو رہا ہے نا خونے دیجئے رکنے دیجئے جو شانتی میں جی رہے لوگوں کی شانتی کو بھنگ مت کیجئے کیونکہ ہر درشت جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے اندر وہ تیجنہ پیدا کرتا ہے آپ کے اندر آپ کے فائدہ نہیں ہوتا اس کا آپ کچھ نہیں ملتا اس کو میں یہی جیسے کہا ہوتا ہے کہ کھایا نہ پیا گلاس توڑا اور چاہ رہا نہ میں اگین یہ بات کو اٹھانا چاہوں گا میں میں اگین میں سمجھتا ہوں موڈی جی اس بارے میں پورے ورلڈ میں لوگ بولتے ہیں موڈی جی کر سکتے ہیں موڈی جی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کس نے کسی کو کرنا پڑے گا وہ کر سکتے ہیں ان کے سمبند روس سے بھی اچھے ہیں یکرین سے بھی اچھے ہیں ان کے بیٹھ کے بعد وارتہ لاپ میں ٹیول پہ لاکر کریں اور وارتہ لاپ میں صحیح وارتہ لاپ کر کے صحیح نرنے لے کر اگر کرو گے تو لاکھوں لوگوں کی جانے بچیں گے ہمارا بھوش سودھرے گا اگین وہی بات میں ریپیٹ کروں گا کہ آپ یدھ کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہوتا تو کیوں آج کتنا چلا ہوگے صاحب کتنی مسائلیں چلا ہوگے کہ ایسا تو نہیں لگتا کہ آپ اپنی نئے نئے ہتھیاروں کو ٹرائے کر رہے ہو لیکن صاحب ہر مسائل کے پیچھے ہزاروں آدمی مرتے ہیں ہر مسائل کے پیچھے سینکڑوں گھر تباہ ہو جاتے ہیں بند کیجئے اس بات کو بند کیجئے اور بیٹھئے بیٹھ کے بعد کیجئے کیونکہ کوئی نہ کوئی حل تو نکلتا ہے جب آدمی بیٹھتا ہے جب میچوڑ آدمی بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل ضرور نکلتا ہے اور وہ حل نکلے گا یہ روس اور یکرین کا سمسیہ حل ہوگی اسرائیل اور حماس کی سمسیہ حل ہوگی کیونکہ جتنے کو بھی ماروگے معاف کرنا کہ کوئی نہ کوئی اور کھڑا ہو جاتا ہے اور ماروگے اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو مارنا سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے تو ان کو زندہ رہنے دیجئے اور ان لوگوں کو کنونس کیجئے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے وہ غلط ہے اور ٹھیک ہے ہم آپس میں سندھی کرتے ہیں سری کرشن نے بھی سندھی پرستاو لے کر دربار میں پیش ہوئے تھے مرک دوری ادھن نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تھی دیویے روپ دکھایا تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا تھا تم مجھے بندی بنا ہو گئے اور الٹیمیٹلی وہی ہوا ٹھیک ہے آئیے بیٹھ میزان میں بیٹھتے ہیں میزان میں کرتے ہیں کیا کیا ہو رہے ہیں تباہی اسے کہتا ہوں انڈ میں اگین میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بدوان کوئی نہ کوئی آہ ویکتی دونوں پارٹیوں کو بٹھائے ٹیبل پر اور اس کا سلوشن وہیں سے نکالے اور تب جا کر ہمارا پلانٹ سرکشت ہوگا لیکن جتنے بھی مر رہے ہیں لوگ وہ تو مر رہے ہیں پر صاحب جتنا دھوان نکل رہا ہے اس لڑائی سے وہ وہ تو ہمارے کو بھی افیکٹ کرے گا جو اس لڑائی میں شامل نہیں ہے سو اگین میں وہی کہوں گا کہ صد بدھی سب کو ملے اور بیٹھ کر نیشن یو اینو میں میٹنگیں ہوتی ہیں لیکن صاحب کچھ نکلتا نہیں ہے اس کا حل کیونکہ امریکہ کو بھی انٹریسٹ ہے کی اس کے وار ہتیار بکیں ریشیا کو بھی انٹریسٹ ہے چائنہ کو بھی انٹریسٹ ہے ان کے ہتیار بکیں اور وہ اور نورتھ کوریا کو بھی یہ انٹریسٹ ہے تو صاحب سمجھ کے کچھ ایسی بات کریے کہ جو ایک سمجھدار نیرنائے ہو اور ہمارے پلانٹ ارتھ کو تھوڑا سا آرام کرنے کا موقع ملے خوشحال ہونے کا موقع ملے آباد ہونے کا موقع ملے پولیوشن کم ہو کیونکہ یہ ہر مسائل پولیوشن ہی کریٹ کرتی ہے موت کے علاوہ سو سٹاپ موسیقی